موسیقی 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 اپنی اہمیت کا حامل ہے مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس ماہ مبارک میں نازل کر کے اس کی فضیلت کو زیادہ آیاں کر دیا تو اس مہینے میں آپ نے دیکھا ہے بچوں اکثر کہ لوگ کاروبار جو کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے والا ہو وہ کیا کرتے ہیں وہ منافع خوری کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے بے ایمانی کرتے ہیں زیادہ قیمت بتاتے ہیں زیادہ چیزیں لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بچوں اللہ تعالیٰ نراز ہوتے ہیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر جو بھی کاروباری معاملات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہمیں سونپا ہے اس سے ہم اچھے طریقے سے امانت کے طریقے سے پورا نہیں کر سکتے آپ کو بتائے بچوں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دیانت کے بارے میں قرآن پاک میں اشارت فرمایا احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیانت داری کے بارے میں اشارت فرمایا سچائی اور امانداری کرنے کا بار بار حکم دیا گیا زندگی کے تمام معاملات میں ویسے تو دیانت داری کے بارے میں حکم ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوا اکثر مواقع پر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں خاص طور پر منافع خوری شروع کر دیتے ہیں کیونکہ رمضان میں تو جو لوگ روزے رکھتے ہیں جو عبادتیں کرتے ہیں تو ان کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے فود ہو گیا اور کھانے پینے کی اشیاء ہو گئیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر جب عید آ جاتی ہے تو عید کے اوپر بھی لوگ کپڑے بناتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو منافع خور ہوتے ہیں جو ناجائز منافع خور ہوتے ہیں بچوں وہ ناجائز منافع خوری کر رہے ہوتے ہیں سچائی اور امانداری کے کاروبار کرنے والے شخص کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو سچائی اور امانداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے وہ نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہو گئے قیامت کے دن اس کا جو رتبہ ہوگا اس کا ٹھکانہ ہوگا وہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچے تو وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا وہ کہ دیاندار کا مقام مرتبہ ان لوگوں جیسا ہے جن کی بہت بڑی اللہ تعالی نے ان کو سعادت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی اس شخص سے بات نہ کرے گا نہ اس کی طرف مو اٹھا کر دیکھے گا جس نے پاک صاف اور اس کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کاروبار کو فروغ دیں گے یہ کوشش کرتا تھا جیسے کہ اگر اس کی چیز اچھی نہیں ہے پھر جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے جھوٹ بتا رہا ہے آپ کو اور پھر اپنے کاروبار کو فروغ دے رہا ہے تو بیٹا اس کا جو کاروبار ہے وہ کسی طریقے سے بھی پروان نہیں چڑے گا اس میں امانداری نہیں ہوگی تو حلال حرام کی آمیزش ہوگی تو اس سے وہ کاروبار کبھی بھی پروان نہیں چڑے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتے اور ویسے تو بچوں آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے لیکن روزے کے حالت میں جھوٹ بولنا اور زیادہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ جب ہمیں ہم روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں صبح فجر سے پہلے سے لے کر مغرب تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں برائیوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ویسے تو ہمیں عام دنوں میں بھی جو برے کامیں ان سے منع کرتا ہے لیکن روزے کے حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ کرے تو جب کاروبار میں جو اپنے آپ کو اپنا کاروبار اچھا کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بہت غلط کرتے ہیں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا شخص بھوکا رہے یا پیاسا رہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک روزے دار جس نے اللہ کی رضا کے لئے حلال چیزوں سے اپنے نفس کو روکے رکھا اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی کمائی زیادہ پاک اور اچھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور ہر تجارت جو کہ پاک بازی کے ساتھ ہو پاک بازی سے مطلب ہے بچو سچ کے ساتھ ہو آپ نے اگر اس کی کوئی اچھائی یا برائی بتانی ہے تو وہ سچ کے ساتھ ہو اس کے ساتھ چھوٹ کی امیش نہ ہو قرآن پاک میں دھوکہ دینے والوں نابتول میں کمی کھانے والوں اور جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی شدید مضمت کی گئی ہے مضمت کا مطلب ہوتا ہے انہیں برا بلا کہا گیا ہے انہیں اس چیز سے روکا گیا ہے سابقہ قوموں پر جن کی اسباب کی وجہ سے عذاب آئے ان میں ایک سبب ان قوموں کی کاروبار میں بددیانتی بھی ہے اور سور مستفین میں خاص طور پر ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے کاروبار کے اندر جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر انہوں نے کاروبار کیا ہمارے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے بچو کہ کس طریقے سے لوگ روزے کی حالت میں زیادہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں زیادہ برا حالت کے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم برائیوں سے بچیں اور اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں جو اللہ تعالی ہمیں ہم سے ویسے تو ہمیں پورے سال ہی اپنی زندگی کو ایسا بنانا چاہیے کہ جیسا اللہ تعالی چاہتا ہے لیکن رمضانِ کریم وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا جس کے لئے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ قرآن جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی ساتھ ایک ایک بہت قیمتی اور برکت والی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول جئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جتنے بھی جو شایعتین ہوتے ہیں بچوں ان کو قید کر دیا جاتا ہے پابن کر دیا جاتا ہے ان کو سلاخوں کے پیچھے سلاسل کر دیا جاتا ہے تو انہی فضائل کو مد نظر رکھتے ہو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک بھی وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں و برکتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے حق تعلوین و حصول جنت کی مطلاشیوں کے لئے موسم بہار ہے رمضان کا مہینہ روزے کی فضیلت اور اس کے اندر روزے کی فضیلت میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر بھی ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے ان ساری چیزوں سے رکنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے قرآن باق میں دھوکہ دینے والوں ناب طول میں کمی کرنے والوں اور جھوٹے قسم کھانا والوں کی شدید مضمت کی گئی ہے دیانت داری انسانی زندگی کو پرسکون بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے جب انسان اپنی زندگی کو دیانت داری سے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہیں جس طریقے سے جو اسے اہد لیا جاتا ہے اس سے اپناتا ہے اپنی زندگی گزارتا ہے تو ایسی زندگی میں بچوں بہت سکون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زندگی میں بہت زیادہ سکون ہوتا ہے ملک کے تاجر دیانت دار ہوں تو عمام کی زندگی میں سہولتیں پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے جو ہم تو جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہوتی ہیں جو اشیاء جو ہوتی ہیں منافق اور زیادہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں جو عام عوام ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو لوگ ان کے بارے میں ان سے باسپورس کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں تو اگر ایسے ہمارے جو وہ ہوں گے ملک تاجر جو ہوں گے وہ دیانت دار ہوں گے تو عوام کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک چیز اور یہ بھی ہوتی ہے کہ ان لوگوں سے جو پوچھنے والے جیسے کہ فوڈ اسپیکٹر وغیرہ ہوتے ہیں جو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر وہ بھی ان پر نظر سانی رکھیں انہیں آتے ہوئے دیکھتے رہیں ان کی جو لسٹیں عویزہ ہوتی ہیں انہیں دیکھیں کہ وہ اسی طریقے سے ان ساری چیزوں کو بیچ رہے تو ان سے عام جو عوام ہوتی ہیں ان کو بھی سہولتیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی جو لوگوں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت آسان ہوتی ہے جو کم عامدنی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بھی بہت آسان ہوتی ہیں لوگوں تک خالص اور میاری چیزیں پہنچتی ہیں جن کے اثرات صحت پر مرتب ہوتے ہیں جیسے کہ اب ہمارے پاس سب سے پہلے آپ ملک کی مثال لے لیں جو ہمارے پاس جو دودھ آتا ہے اس میں اتنی زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے وہ فائدے کے بجائے الڈا نقصان کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو منافع خور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیسے بھی زیادہ لیتے ہیں اور پھر وہ دودھ کے اندر پانی ملا دیتے ہیں جس سے اس کی قوانٹیٹی بڑھ جاتی ہے اور اس سے ان کو منافع بھی ملتا ہے لیکن بچوں ایسے جو مال ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی برکت نہیں رکھتے اسی طریقے سے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ باقی کے جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ پتی وغیرہ ہوتی ہے چائے کی پتی ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے اکثر سنا ہوگا نیوز وغیرہ میں بھی کہ کس طریقے سے اس کے اندر وہ چنوں کے چھلکیں ملائے ہوئے ہوتے ہیں یا جو پسی اوچین ہوتی ہے لال مرچیں ہوتی ہیں اس طرح کس میں اس میں انٹوں کا برادہ مرائے ہوتا ہے تو یہ اوام پر وہ ساری چیزیں ہیں اثرات جو ہوتے ہیں اس کے صحت پر بھی مرتب ہوتے ہیں مطلب ہماری صحت بھی خراب ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لئے بھی ملقصان دے ہوتی ہیں اس طرح اگر سرکاری ملازم اپنے فرائض کے دیانتاری کریں تو اوام بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں جیسے کہ ہمارا جو فوج کا ادارہ ہے وہ کس قدر مضبوط اور دیانتاری دارہ ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سرحدیں ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں آج ہماری جو سرحدیں محفوظ ہیں آج ہم اپنے گھروں میں حفاظت کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے ہمارے جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہماری پاک فوج کو جاتا ہے کیونکہ ان کا جو دفاع ہے ملک کا جو دفاع کر رہی ہیں وہ بہت مضبوط ہے عدالتیں دیانتاری سے کام کریں تو ہر کسی کو انصاف مل سکے گا جیسے کہ اگر کسی نے جرم نہیں کیا اور اس کی سزا مل جائے گی تو اس کا جو جو کفارہ ہے جو اس کو سزا ملے گی اس کا خون جو ہے وہ تمام ان لوگوں پر آئے گا بچوں جن لوگوں نے اس میں شامل ہوئے جھوٹی گوائیاں دیں یا جو جج ہے جو جو وکیل ہے تو وہ تمام لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے غرض یہ ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں لوگوں کے لئے سہولت پیدا ہوگی اور لوگ پر سکر سکون اور خوشحال زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک ہمارے کرنے سے اگر ہم صرف دیانت داری کرے تو اس سے کیا فرق پڑے گا جبکہ باقی کا کوئی دیانت داری سے زندگی میں کام نہیں کرنا تو بچوں ہم سب کو اپنی شما اپنی جو ہے وہ دیا شما کا دیا جلانا چاہیے ہر انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ ہم اچھا کرے تاکہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کترہ کترہ ہی سمندر بنتا ہے یہاں پر سورہ مصطفین کی جو آیت ایک دو تین کا ہے ترجمہ ہے کہ تباہی ہے ناب تول میں کمی کرنے والوں کے لئے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناب کر دیا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھٹا کر دیتے ہیں عزیز طلبہ ہمارا فرض ہے بچوں کہ ہم ہر کام دیانتاری سے کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی دیانتاری کی جو فوائد ہیں سمرات ہیں ان سے آگا کریں کہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے مال کو حرام کر رہے ہیں اور ان کی سمرات کا مطلب ہوتا ہے پھل پھل کی جو جمع ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سمرات تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے دیانتاری جو ہے اس کے سمرات بیان کیے ہیں اور لوگوں کو بھی بھوکے جھوٹ اور فریف دہی کے انجام سے باخوا بنائیں جو لوگ جھوٹ بول کر ایک چیز کو آج بھی دیتے ہیں لیکن ایک تو اللہ تعالی ان سے نراز ہوتے ہیں اللہ تعالی کے ہاں اس کی بخشش نہیں ہے جھوٹ بولیں تو ایسے بھی اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے لیکن اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں ایسے کے مال میں برکت نہیں ہوتی ایسے کے مال میں اللہ تعالی اپنے طرف سے برکت اٹھا لیتے ہیں وقتی دور پر اگر کسی کو کوئی فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو لگتا ہے کہ ہم نے چار پیسے زیادہ کمالی ہے کسی سے لیکن وہ نقصان بعد میں اسے اٹھانا بڑھتا ہے ایک قومی نقصان میں بھی وہ برابر کا شریف ہوتا ہے پھر مشہور مثال یہ ہے کہ جو دوسروں کے لئے گڑک ہوتا ہے تو وہ خود بھی اس گڑے میں گر جاتا ہے چاہکن راچہ درپیش تمام تر ہمارے جو مسائلیں ان کا حل دیانتداری اور سچائی اختیار کرنے میں ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں دیانتداری کا حکم دیا چاہے وہ پھانا پینے کی چیزیں ہوں جو چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کرنے والے ہوں یا پھر بڑے سے بڑے کاروبار کرنے والے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتے ہوئے ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناتے ان تمام باتوں پر عمل کریں کہ اور آج سے ہی ہم سکھائیں ایک دوسرے کو بتائیں کہ کاروبار میں جو دیانتداری ہے اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں ان ساری چیزوں کو دیکھیں اچھا اب ہمیں کرنا یہ بچوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کا تمام کام ہوا ہوا ہے آپ نے جو آپ کا سیورس جو ہے وہ تقریبا کمٹیر ہو چکا ہے تو میں نے آپ کو جو چپٹر پڑھایا ہے بچوں دیانتداری کاروبار میں تو یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا ایسے بنانا ہے چھوٹا سا آپ کو ایک مضمون لکھنا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ اسے لکھیں گے سب سے پہلے کہ زندگی کے تمام معاملات میں کاروبار میں ہر چیز میں دیانتداری کچھ قدر اہمیت کا حامل ہے تو آپ کو ایک اچھا سا اس کا مضمون بنانا ہے اس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا اس کو اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بک کے اندر سے پورا پورا لکھ دیں گے آپ اپنے طرف سے لکھ دیں گے اپنے طرف سے لکھیں گے اور سب اپنا اپنا الگ مضمون لکھیں گے زیادہ نہیں ہو صرف ایک سفے کا آپ کا مضمون ہو آپ اس کو اچھا سا ہیڈر بنائیں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے یہ صرف آپ کی ایک 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 بچوں جو آپ نے کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس کو اچھا سا ہیڈر بنائیں گے ہیڈر بنانے کے بعد پھر آپ لکھنا سٹارٹ کریں گے کہ کاروبار میں جو دیانتداری ہے صرف ہمیں اپنی کاروباری دیانتداری نہیں ہمیں ہر طریقے سے دیانتداری اصولوں پر عمل کرنی چاہیے ہر رشتے کو جو بھی اللہ تعالی نے ہمیں جو بھی ذمہ داری سوپی گئی ہے تو ہمیں کس طریقے سے ان پر عمل کرنا چاہیے کاروبار میں دیانتداری کا درجہ تو ویسے بھی بہت بلند ہے اور جو سابقہ قومیں تھی جو اب تک قومیں ختم ہوئی ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی تھی بچوں کے وہ بد دیانت تھے وہ دیانت سے کام نہیں لیتے تھے دیانتداری انسانی زندگی کو خرصوبن بنانے میں اہم قدار عدا کرتی ہے اس کے بعد یہ کہ آپ کو اپنے لفظوں میں لکھیں گے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ مجھ سے گروپ پر پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا جو چپٹر ہے کاروبار میں دیانتداری اگر آپ کو یہاں پر سمجھ میں نہیں آیا میں نے آپ کو ایکسپرین بھی کر دیا جو مشکل الفاظ ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا کہ ویسے تو عام دنوں میں بھی ہمیں دیانتداری سے کام لینا چاہیے لیکن بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس حساب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو منافع ہو رہتے ہیں جو زیادہ منافع کمارے ہوتے ہیں تو بہت سرگرم ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ کو اپنے لفظوں میں لکھنا ہے مجھے اچھا لگے گا کہ آپ لوگ بک میں سے نہیں اپنے الفاظوں میں یہ ایک چھوٹا سا مضبون لکھ کر مجھے دکھائیں گے ٹھیک ہے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا کیا ہمارا کس طرح سے یہ نقصان ہو رہا ہے اس وقت ہم کس لیے آج کل بحیثیت قوم ممکن مسائل کا شکار ہے کیونکہ ایک تو کاروبار میں دیانت داری نہیں ہے ہمارے بددیانت چھوٹے سے چھوٹا جو فون بیٹنے والا بھی ہے وہ بھی دیانت سے کام نہیں لیتا بددیانت ہی کرتا ہے ہر کوئی اس طرح نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ کو اس کے بارے میں لکھنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں روکنا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عزیز صلوہ کہ ہم اپنے طریقے سے بچوں لوگوں کو اس چیز سے ابھی سے یہ چیز ہمارے دماغ میں انہیں چاہیئے کہ ہم کس طریقے سے دیانت داری سے کام لیں تاکہ ہمارے اللہ تعالی بھی ہم سے خوش ہوئے اور قیامت کے دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر فخر کریں کہ میرے امت ہی کبھی بھی ناب طول میں کمی نہیں کرتے تھے کیونکہ جو پرانی قومیں تھی وہ اس وجہ سے بھی تباہ اور برباد ہوتی کیونکہ وہ لوگ کاروبار میں دیانت داری سے کام نہیں لیتے تھے ناب طول میں کمی کرتے تھے یہ مضبون چھوٹا صاحب کو زیادہ نہیں صرف ایک صرف ایک آپ کو یہ مضبون مجھے لکھ کر دکھانا ہے گروپ پر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے یہ مضبون کیا ہے یا نہیں جب یہ ویڈیو آپ کے اپلوڈ ہوگی تو میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھوں گی کہ آپ نے وہ مضبون لکھا کاروبار میں دیانت والا ٹھیک ہے تو آپ کو اپنے اپنے الفاظوں میں لکھنا ہے بہت اچھا سا صاف ستیسی رائٹنگ میں کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی آج رکھئے گا رمجان المبارک کا مہینہ ہے اللہ تعالی سے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی جو وبا ہمیں ہمارے درمیان آ چکی ہے اللہ تعالی ہم سب کی مسلمانوں کی اسے فاظت فرمائے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہم سب کو ان سب پریشانیوں سے بچائے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ